اسلام علیکم میں ہوں حسن عزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوگر جو چورل کمپنی دوستو آج منی میکنگ اپلیکیشن کی پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایڈ موک پہ اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور گوگل ایڈ سینس کے ساتھ کس طرح سے اس کو کننیکٹ کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ سب آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن کو ملتے رہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو جی دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پہ ایڈ موپ لکھنا ہے ایڈ موپ لکھ لیں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایڈ موپ گوگل کا ہی ایک پروڈکٹ ہے گوگل کی ہی ایک سرویس ہے ایڈ موپ اصل میں ایڈ سینس کے ساتھ ہی کننیکٹ کرتا ہے جب آپ اس کے سائن اپ کروگے تو آپ ڈائریکٹلی گوگل ایڈ سینس میں بھی سائن اپ کروگے یعنی کہ اگر آپ ایڈ موپ کے اکاؤنٹ بنا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوگل ایڈ سینس پہ ہی اکاؤنٹ بنا رہے ہو دوست اس کے لئے میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاتا چلوں کہ ہم ایڈ موپ پہ اس لیے اکاؤنٹ بناتے ہیں تاکہ ہم اپلیکیشن میں ایڈ لگا سکے کیونکہ اگر آپ گوگل ایڈ سینس اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے جو کہ یوٹیوب کا ہے یا ویب سائٹ کا ہے تو وہ ایڈ آپ اپلیکیشن میں نہیں لگا سکتے اس کے لیے آپ کو ایڈ موپ پہ اکاؤنٹ بنانا ہوگا ایڈ موپ پر آپ دو طرح کا کام کر سکتے ہیں ایڈ ورڈ کے تھوڑ ایڈ موپ پہ آپ اپنی ایڈ ورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ ویب سائٹ کی ہو چاہے وہ یوٹیوب ویڈیوز کی ہو یا پھر اپلیکیشن کی ہو تو جو موبائل کے لیے ایڈ ہم ایڈ ورٹائز کرتے ہیں وہ ایڈ موپ کے تھوڑ لگتی ہیں اور جو ہم ویب سائٹ پہ لگوانا چاہتے ہیں یا یوٹیوب میں لگاتے ہیں وہ گوگل ایڈسنس کے درور ڈائلیکٹ لگتے ہیں تو چلیئے اس پہ اکاؤن بنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلیوں اگر آپ کو پہلے وہ جی میل اکاؤنٹ چاہیے جس پہ پہلے گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ نہ بنا ہوا ٹھیک ہے یا آپ کا کوئی اکاؤنٹ پہلے سے اگر ڈسیبل ہے اس جی میل کے اوپر تو اس پہ ایڈ موپ کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا تو آپ کو ایک ایسا فریش جی میل اکاؤنٹ چاہیے جس پہ آپ کی کوئی اور سلویس نہ ہو تاکہ آپ کا اکاؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی خطرہ نہ ہو پاسورڈ آپ نے سب سے ہٹ کے ڈیفرنٹ رکھنا ہے جنہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں آپ نے ایڈ موپ پہ جانا ہے اور سب اس محلے اپنے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے سائن اپ پہ آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا ای میل آٹومیٹکلی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ بھی آ جائے گا تو آپ اس کو آہ سائن این کر لیتے ہو میں نے اپنے ای میل کے ساتھ اس کو ایزی جو ہے آہ اکاؤنٹ جو ہے آہ آہ آگے چلا گیا ہے سائن اپ میں نے کلک کریے دیکھئے دوستوں اوپر لکھا ہوا ہے حسن مرزا میرا نام آٹومیٹکلی لکھا گیا ہے اور میرا ای میل بھی یہاں پر شو ہو گیا ہے دوستو یہاں پر آپ نے جب اس پیس پر آ دیں گے تو یہاں کو تین چیزوں کو جو ہے وہ فل کرنا ہے سائس پل اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے اور ہمارا کنٹری ہے پاکستان اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ انڈیا سیلیکٹ کریں گے اگر آپ انگلہ دیش سے ہیں تو آپ انگلہ دیش سیلیکٹ کریں گے آپ جس کنٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ نے وہ کنٹری جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے آج اپنا ٹائم زون بھی سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کو اپنا ٹائم زون نہیں پتا ہے تو آپ گوگل سے ایزیلی پتا کر سکتے ہیں کیونکہ میرا ٹائم اوپر لکھا وہ آ گیا ہے کراچی کا پلاس فائن تو یہی میرا ٹائمزون ہے اس کے بعد بلنگ کرنسی ہے چونکہ میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی روپیس بھی رکھ سکتا ہوں اپنی مرضی ہے میں یو ایس ڈالر بھی لکھ سکتا ہوں تو بیننگ کرنسی آپ یو ایس ڈالر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اگر آپ اس کو پاکستانی روپی ہی کریں گے تو بہتر ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہو کبھی اپنے چینل کی اپنی اپلیکیشن کی تو ایڈورٹس پہ پھر آپ کو دکھت نہیں ہوگی کیونکہ آپ پاکستانی روپیس جو ہے وہ آپ ان کو دیں گے تو وہ پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اس کے دوستو یہاں سے آپ نے اپنی جو یہ ٹرمز ہوتی ہیں ان کو کوئی بھی ریڈ نہیں کرتا ہے کیوں کیونکہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا کوئی انگلیش نہیں آتی اس وجہ سے بھی کوئی بھی ان ٹرمز کو ریڈ نہیں کرتا میں بھی یہاں پر ان کو ریڈ نہیں کرنے والا کیونکہ میں جانتا ہوں ان کی ٹرمز کیا ہیں میں پہلے سے ریڈ کر کے رکھی ہوں کہ میں ایک پہلی دفعہ کاؤن تھوڑی بنا رہا ہوں میں نے بہت کون دفعہ کون بنایا ہوا ہے اس لیے میں نے ان کی ساری جو ٹرمز ہیں وہ پہلی دفعہ میں ہی ساری پڑھ لیتی لیکن ان کی ٹرمز میں اکثر چینجنگ سو ہیں وہ آتی رہتے ہیں آپ لوگوں نے جب تک اس کو پیج کو ڈاؤن نہیں کرنا تب تک آپ لوگوں نے اس کو اگری پہ کلک نہیں کرنا اگری پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اس چیک کر لینا اور پھر آپ نے کرنا ہے create add mob اکاؤنٹ یہاں پر وہ آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھے کہ آپ کنفرمیشن کے لیے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہو تو اس پر اپنی مرضی ہوتی ہے تو آپ سب کو جو ہے وہ yes 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 کر سکتے ہو اچھا اس کے علاوہ اگر کچھ اور اوپر ہے تو جنہیں پر اور کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے continue to add mob کے کلک کرنا ہے جیسے آپ continue to add mob کے کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ add mob کا کریئر ہو جاتا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو اور نہیں بتاتا چلو دوستو کہ ابھی یہ اکاؤنٹ جو ہے ایرز آپ کو نہیں دے گا اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو گوگل ایڈسنس پہ جا کے اسی جی میل کے ساتھ آپ نے ایڈسنس پہ جانا ہے اور اپنی سیٹنگ کرنے جب تک آپ گوگل ایڈسنس پہ نہیں جاؤ گے تب تک آپ اس کا کام نہیں کر سکتے اور میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے لیے میں یہاں پر ایک نیو وینڈو لے لیتا ہوں ہوں اس کے بعد میں ایڈسنس پہ جاتا ہوں آپ کے سامنے آج میں سب کچھ آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں جو کہ میں نے اس پہ ایڈ موک اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کر لیا ہے اب میں اس کو سائن ان کروں گا اپنی اسی جی میل کے ساتھ چیز کے ساتھ میں نے ایڈ موک کا اکاؤنٹ بنایا ہے میرا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بھی آٹومیٹکلی بن جائے گا دوستو اس میں وہ آپ سے آپ کو پیس سے ای میل اور پاسپوٹ پوچھے گا جو کہ میں نے سب کچھ پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے پاسپوٹ بھی آٹومیٹکلی جو کہ وہ فیل ہو گیا ہے یہ دیکھئے میرا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ جو پہلے اس پہ موجود نہیں تھا آٹومیٹکلی جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے یہاں پر اب وہ مجھ سے پوچھے گا جی یہاں پر تین پیجز بھی آئیں گے آپ ان کو ون پر وان جو ہے آگے آگے کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہونے کے بعد آپ نے get started پر کلک کر دینا ہے یہاں پر اب آپ کو اپنی پیمنٹ ڈیٹیلز دینی ہے میں آپ کے سامنے پیمنٹ ڈیٹیلز دوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ ٹائپ جو ہے وہ سیلیک کرنا ہے اور وہ ہے آپ کا individual ٹھیک ہے دو اپشن ہوتے ہیں individual اور business تو آپ نے individual کو سیلیک کرنا ہے name and address name name already میرا ڈکھا ہوئے حسن رضا address میں دے دیتا ہوں ڈا ہاؤس کی بجائے میں shop address دے دیتا ہوں ڈیابو اڈریس میں اپنا pink code مانگوانا چاہتا ہوں جہاں پڑھ کے آ جائے اچھا طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹی آپ دوگوں نے اپنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے پوسٹر کو دینا ہے اگر آپ کو اپنے ایلیا کا پوسٹر کو نہیں پتا ہے تو آپ پوسٹ آفیس اپنے پوشٹر کو لے سکتے ہیں گوگل سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب آپ کو اپنا فون نمبر دینا ہے اور میں اپنا فون نمبر دے رہتا ہوں یاد رکھیں کہ آپ نے یہاں پر وہ ایڈریس دینا ہے جس پہ آپ تھی pin آئے گی 10 ڈالر ہونے کی صورت میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ایڈریس غلط ہوگا تو pin آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کا اکاؤنٹ بیکار ہو جائے گا اب چونکہ میں نے یہاں پر سمیٹ کر دیا ہے سب کچھ تو دوستو اب میرا جو ایڈ مو کا اکاؤنٹ ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا تو انشاءاللہ ویڈیو جو ہے کافی لنبی ہو جائے گی آج کی ویڈیو ہی پڑے تو دام پسیر کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایڈ مو میں ایڈز کریٹ کے جاتے ہیں ایڈز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور ان کو کیسے یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں میں نے آپ کو ایڈ مو کا اکاؤنٹ کرنا سکھایا ساتھ یا آپ کو ایڈ سینس کا اکاؤنٹ بنانا بھی سکھا دیا ہے مزید کوئی بھی سوال ہو ویڈیو پر کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر سے بات ہے جو ایک کونٹیسٹ میں نے شروع کیا ہے اس کے لئے آپ حصہ لیں اس کے لئے میں آپ کو بہت ساری ویڈیو دیتا ہوں بیسٹ اف لاک اگلی ویڈیو طاقت مجھے دیں اجازت اپنا بہت خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ